السلام علیکم اکثر سننے کو ملتا ہے مجھے سوڈنٹ سے یا پھر ٹیکسٹ کی طرح وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کو ہم کس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ویڈیو آئی ہوئی ہے دیکھو دو طریقے ہیں سب سے پہلی بات آپ چینل کو جب سبسکرائب کرتے ہیں تو وہاں پر بیل آئیکن کا بٹن آیا ہوا ہے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے تب ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا سیکنڈلی آپ پلی لسٹ چیک کیا کریں مطلب اگر این آٹمی کا ہے فیزیولوجی کا ہے لیکچر یا پھر بائیو کیمیسٹری کا ہے جو بھی سبجیکٹ ہے آپ پلی لسٹ چیک کر لیں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ایکیولر انجریز دیکھیں ایکیولر انجریز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو طرح کے دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون ان کو ہم بولتے ہیں میکینیکل انجریز میکینیکل انجریز ٹھیک ہے اور نمبر ٹو جو ہے اس کو بولتے ہیں نون میکینیکل انجریز سب سے پہلے میکینیکل کی بات کریں گے پھر نون میکینیکل کی بات کرتے ہیں اب جو میکینیکل انجریز ہیں ان کے نامیں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں پہلا جو آتا ہے پہلے نام لکھوں گا پھر ٹرک بتاؤں گا یاد رکھنے کا ٹھیک ہے سب سے پہلا جو آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایک intra acular foreign body ایکسٹر ایکسٹر similar foreign body injury štos foreign body injury اگر extra acular تو intra-acular matar intram acular foreign body injury ٹھیک ہو گیا اور جو next ہے اس کو ہم بولتے ہیں contusion injury next ہے اس کو بولتے ہیں perforation perforating perforating injuries اور جو last ہے اس کا نام ہے hi-fi hi-fi اس کو pronounce کرتے ہیں hi-fi ma اب ان کو یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے ان کو یاد رکھنے کا طریقہ پہلے تو اس طرح آپ نے یاد کر لینا بعد میں یاد رکھنے کا جو فارمولہ ڈھنگ کہنا وہ ہے hip c c e hip c h hip hip c e ٹھیک ہے اس طرح کر لینا اب دوسری کی بات کر لیتے ہیں دوسرا ہے non-mechanical injuries non-mechanical injuries جو non-mechanical injuries ہیں یہ تو بہت آسان ہے number one مطلب آپ کو یہاں دیکھنے کی میکینکلی کوئی ایکٹ نہیں کر رہا chemical injuries ہو سکتا ہے ٹھیک ہے chemical injuries پہ مزید دو طرح کے ہوتے ہیں acidic یا پھر acid سے acid burn ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر alkaline burn secondly ثرمال ثرمال injuries یا thermal injury اس کے بعد ہے radiation یا electrical پہلے electrical injuries electrical injury پھر ہے radiation injury ریڈیشن انجری اندر آتے ہیں ڈیفرنٹ انجری یعنی UV radiation ہوتے ہیں ان سے کوئی انجریز ہو رہا ہے آر ٹھیک ہے یا پھر infrared ٹھیک ہے IR infrared کوئی انجریز جو ریز ہیں ان کی وجہ سے ہے یا پھر ionized radiation جو بھی ہے آپ اس کو اس طرح یاد کر لی نا تو یہ ہمارے پاس main classification کہ ہمارے پاس mechanical and non mechanical injuries کون کون سے ہوتی ہیں یعنی totally acute injuries کون 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 سے ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے دیکھیں یہاں تک کوئی بھی confusion ہو تو آپ لوگ comment box کی تو مجھ سے contact کر سکتے ہیں یا پھر whatsapp کی تو کر سکتے ہیں whatsapp ka number facebook ka insta ka sara description میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے تو please chanel کو subscribe کر لینا اور جو بھی آپ کو کسی بھی topic میں issue ہو تو آپ مجھ سے پوچ سکتے ہیں thank you سکتے